بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کا ہمبستری کرنے کا جو فطری طریقہ ہے وہ کون سا ہے اور آج کل کون کون سے طریقے آزمائے جاتے ہیں تو جو حضرات ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مکمل واش کریں اور آخر میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں جمعہ کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقہ پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی زیل کی آیت میں بھی یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر ون ایٹی نائن فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا اس کا ترجمہ سن لیں جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کا ہلکا سا حمل رہ گیا اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے یعنی سیدھی لیٹے اور مرد اس کے اوپر پٹ یعنی الٹا لیٹے اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا اسی طریقہ میں زیادی راحت بھی ہے آسانی بھی ہے عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی نیز استقرار حمل یعنی حمل ٹھہرنے کے لیے بھی یہی طریقہ مفید ہے جیسا کہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے شیخ الرئیس حکیم بو علی سینہ نے بھی اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ بتایا ہے شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کی اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹا ہوا ہو کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عزمیں باقی رہ کر متعفن ہو کر عذیت کا باعث بنتی ہے اور وہ منی اندر رہ جاتی ہے جس کے اندر بیماری مرد کے اندر بیماریاں اٹھنے کا بھی خدشہ ہے اس کے علاوہ جو باقی طریقے ہیں کھڑے ہو کر سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں یا سائیڈ سے یہ تمام طریقے جائز ہیں حلال ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ حمل ٹھہرانے کا طریقہ اسی طرح جو وہ طریقہ جو آسان بھی ہے سہل بھی ہے وہ یہی ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہوئی ہو اور خامد اس کے اوپر لیٹا ہوا ہو اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صاحب الشریعہ علیہ السلام نے لکھا ہے صحبت سے فراغت کے بعد مرد عورت دونوں کو پشاپ کر لینا چاہیے نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں ہم بستری تو ہو گئی جو کام تھا وہ ہو چکا ہے اب اس کے بعد بھی تو کچھ آداب ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی جن کو کر کے سنت پر بھی عمل پیرا ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے تو پہلی چیز یہی ہے کہ فراغت کے بعد مرد عورت دونوں کو پشاپ کر لینا چاہیے تاکہ وہ کسی مرض کے اندر مبتلا نہ ہو علم طیب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا کوئی قطرہ پشاپ کی نالی میں اٹھکا رہ جاتا ہے تو سوزش زخم اور ورم ہو جاتے ہیں جس سے انسان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے صحبت و قربت کے بعد اپنے عزو کو دھو لینا چاہیے اس سے بدن تندرست اور طاقتور رہتا ہے لیکن مجامعت کے فوراں بعد تھنڈے پانی سے نہ دھوئے کیونکہ اس طرح بخار آ جانے کا اندیشہ ہے اتنی دیر رکھ کر دھوئے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے یعنی گرمی یہ اندر گرمیش ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اعتدال پر جسم تھنڈا ہو جائے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد وطی کے وہ البتہ بشاپ کر لے نہیں تو ایسے مرز میں مبتلا ہو جائے گا جو لا علاج ہوگا اور ذکر کو نیم گرم پانی سے دھو دے جو بدن کو بالکل تندرست رکھتا ہے اگر گرم پانی نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد تھنڈے پانی سے بھی دھونے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے یہ ہیں انسان کے لیے آداب اور طریقے مباشرت کرنے کے بعد ہم بستری کرنے کا طریقہ ہم بستری کیسے کرے جائز تو سارے طریقے ہیں لیکن بہتر کون سا ہے آسان کون سا ہے بیماریوں سے بچانے والا طریقہ وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا اسی طرح ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين